پاکستان کے آتنگوازی سنگٹھن جیش محمد نے درگ سہیت دیش کے کئی ریلوے سٹیشنوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی ہے جیش محمد نے پتر لکھ کر ریلوے سٹیشن اڑانے کی دھمکی دی جس میں آٹھ اکٹوبر کو حملہ کرنے کی بات کہی گئی ہے آتنگی سنگٹھن کی دھمکی کے بعد درگ اور رائیپور ریلوے سٹیشن میں سرکشہ بڑھا دی گئی ہے اور یہاں آنے جانے والے ٹرینوں اور ریاتروں کی سغن جاج کی جاری ہے آرپی ایف کے سو اسپیکٹر بی کے شرما نے بتایا ہے کہ پتر رویوار رات ہریانہ روہ تک کے ریلوے سٹیشن کے ماسٹر کو ملا اس کی سوچنا درگ ریلوے کو دی گئی ہے سوچنا کے بعد درگ اور رائیپور سٹیشن کو ہائی الٹ پر رکھا گیا ہے آنے جانے والی ہر ٹرین کی جاج کی جاری ہے اور ریاتروں سے بھی اپیل کی جاری ہے کہ کسی بھی پرکار کا سندگ دسامان دکھنے پر بے سرکشہ میں تینات آرپی ایف جوانوں کو تتکال اس کی سوچنا دے ساس اسی سٹیشن کی کیمرے سے بھی سٹیشن پر نگرانی رکھی جاری ہے اسی وشہ پر سرچہ کے لیے ہمارے ساتھ رائیپور سے سمواد آتا تلک دیوانگن جی جڑ گئے ہیں تو دیوانگن جی جائش محمد کی طرف سے یہ جو خط ہے جس کے بعد ہر کمپ مچا ہوا ہے رائیپور کے پرشاسن میں اتنی جو ہے ہائی الٹ پر جاری کر دیا سٹیشن میں کس طرح کے حالات ہیں ابھی وہاں پر جی بتا رہے کہ یہ تنگی سنگتھن کے دوارہ ایک لیٹر جاری ہوتا ہے جو وائرال ہو جاتا ہے میڈیا پر اور یہ خبر بن جاتی ہے تب یہ جو ریلوی ویبھاگ کے دوارہ ہے پورے دیز میں چپے چپے پر سرچہ ورکسہ جو رکھتی پر سوالیا نیسان اوڑ جاتا ہے آخر ہائی الٹ ہونے کے بعد کیوں ایس سرچہ ورکسہ یہاں پر تگری کی جاتی ہے آخر کیوں پہلے سے ان کی تیاری کیوں نے کی جاتی ہے روٹین میں لاتے ہیں ان کو دھراتر پر اتارتے نہیں تو اس پر سوالیا نیسان ہوتا ہے وہی چیز کہ الگلگ آج پرمک سہروں پر یہ نام لکھ کر بقاعدہ ان سہروں کے اسپیشنوں کے نام ملک کیا جاتا ہے کہ یہاں پر ایسا کیا جائے گا پھلا پھلا تاریخ کو اکتوبر میں آنے آؤلے سمائے میں یہ کہنا بھائیبیت کرنے کا سندیز ہے جنتہ بھائیبیت کرنے کی اور ایک طرف دھیان بھی جنتہ کا دوسری طرف ہو جاتا ہے رازمیسی کرت کو ہٹا کر کے ساتھ ہی ساتھ رائیز رائیپور کی ہم بات بتا دے کہ آج صبح سے یہاں پر سگری سورکشہ برشتہ کی کیونکہ یہ رازحانی ہونے کے ناتے یہاں پر چوہ طرفہ جو رائل بیچی ہوئی ہے ایک طرف مومبئی جاتی ہے ایک طرف ڈلی جاتی ہے اور پولکٹا کی طرف بھی جاتی ہے تو یہ دیش کی دھرکن کا آجائے سینٹر انڈیا کا آجائے تو یہاں پر جو ریلوے کی جو یاپلی ہیں اوپر کرنے والے یاپلی ہیں ان کی سنکھیا بھاری ماترہ میں ہوتی ہے جس کو سورکشہ کو دیکھتی ہوئے یہاں پر صبح سے جو ڈاوگ اسکارڈ ہے بم نیروڈک دستہ ہے ان کو پہلے سے ریزرگ کر رکھا گیا ہے اور چپے چپے کی سورکشہ کی جا رہی ہے اور جانج بھی کی جا رہی ہے اچھے جو پتر پراپ تو آئے ہریانہ رو تک میں ریلوے کرمچاری دوارہ تو اس پتر کی کوئی سینئر افسورو دوارہ سینئر آفس دوارہ جیسے کے آئی بی ہو گیا یا کوئی بھی نیشنل ایجنسی دوارہ پوچھتی ہوئی ہے کتنی ستیتہ ہے اس پتر میں یہ واقعی میں سچ ہے جی اس سے جوڑے سوال ہم نے ریلوے ایسی سے ہم نے سوال دازا تو ان کا کہنا ہے کہ یہ سیول بھائیویت کرنے اور خواہ جیسی بات ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے پھر بھی اگر بات آ گئی ہے میڈیا پہ تو ان کا کہنا تھا کہ ہم سرکشہ کو کمی کمزور نہیں کر سکتے اور مضبوط بڑھائیں گے پھر بھی کہیں بھی یہ خواہ کی بات نظر آ رہی ہے ہر طرح اس کے علاوہ جیسے انٹرنس جیسے ہمارے ریلوے سٹیشن جو ہوتے ہیں جن پر جو انٹرنس ان پر میٹرل ٹریسنگ کے ڈیٹیکٹرز لگے ہوتے ہیں تو اس طرح کے کوئی انتظام کیے گئے ہیں ابھی ریلوے سٹیشن میں ریلوے سٹیشنوں پر چپا چپا پر کیمرہ پہلے سے لگا دی گئی ہے کیونکہ ریلوے اپنی سیدھا دیکھتے ہوئے کیسے یادری کو سیدھا ملے اس کی تیاری کر رکھی ہے اور کیمرے کے کیا جا رہا ہے سجھن روچے ہر اس طرح کی جو یادری ہے سوٹ کیس کو لے کر بیگ سے لے کر جو ساج و سمان جو ٹریولنگ میں کرتے ہیں ان کا سجھن جاج کیا جا رہا ہے وہاں پر ایک سرے جیسی ایک مکین لگائی رکھی ہوئی مکھے دوار پر جس کو پار کر پر ہی یادری اندر جا رہا ہے انٹرنس لے رہا ہے ریلوے سٹیشن پر جی بہت بہت برنری ہمارے ساتھ آگے بھی چرچہ کریں گے آپ کے پاس آپ کے ساتھ جو رائیپور سٹیشن ہے وہاں پر سرکشہ جو ہے کڑی کر دی گئی ہے جب سے یہ جیش محمد کا جو لیٹر ہے یہ سامنے آیا ہے اور لگاتار جو ہے سگن جانچ کی جا رہی ہے ریلوے سٹیشن میں